اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی عدیل فیاسی آل رسول کی گستاخی کسی بھی حال میں برداشت نہیں کی جائے گی جی ہاں دوستو ایک ممبر رسول کے اوپر اسٹیش کے اوپر بیٹھ کر ایک آل رسول کی توہین کرنا جی ہاں دوستو ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ویڈیو آپ نے پہلے دیکھ لیا ہو ایک ممبر رسول کے اوپر آل رسول تشریف فرما ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ مدزلہ النورانی کی ایک ممبر رسول کے اوپر تشریف فرما ہے وہی پر دعوت اسلامی کے ایک مبلغ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی بات کو لے کر ان میں آپس میں کوئی بحث ہوتی ہے اور بہت نرمی کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ حضرت سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک آپ کو کچھ نہیں کہا میں نے آج تک آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا لیکن دوسری جانب سے آپ دیکھیں کس طریقے کے ساتھ کس کڑواہٹ کے ساتھ اور کس ترش مزاجی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے ذرا ایک نظر آپ اس ویڈیو پر ڈالیے دوستو آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھ لیا کس طریقے سے ایک آل رسول کے ساتھ بد سلوکی کی جا رہی ہے بد مزاجی کی جا رہی ہے اور بد کلامی کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے جیہاں دوستو آپ ویڈیو کے اندر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ کس نرمی کے ساتھ اور کس دوے لہجے میں ماشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں بولا ہم نے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا لیکن آپ دیکھیں دوسرا فریق جو ہے جو دعوت اسلامی کے مولد بتایا جا رہے ہیں آپ ان کا لہجہ دیکھیں کہ کس بد کلامی کے ساتھ اور کس بد مزاجی کے ساتھ جو ہے حضرت کے ساتھ پیش آیا جا رہا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ نے کوئی سخت جملہ کہے بھی دیا تھا یا کوئی بات بھی تھی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بڑے عدب و احترام کے ساتھ جو ہے ان سے گفتگو کی جانے چاہیے تھی بڑے صلیق کے ساتھ ان سے بات کی جانے چاہیے تھی لیکن نہیں آل رسول کے ساتھ بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں تو یہ آل رسول کے ساتھ بدتمیزیاں کبھی بھی برداشت نہیں کی جائیں گی چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو یہ کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ آل رسول کے ساتھ بدتمیزی کرے بدگوئی کرے بد کلامی کے ساتھ پیش آئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عائل نور تیرا سب گھرانا نور کا ہم پر واجب ہے کہ ہم سعادات اکرام کا عدب کریں ان کا احترام کریں کہ آج جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے آج ہمیں کھانا ملتا ہے پانی ملتا ہے دانا ملتا ہے یہ سب سعادات اکرام کا فیضان ہے اللہ پبارک وطالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے صدقے میں آج الحمدللہ ہمیں رزق دیتا ہے ہمیں عزتیں ملی ہیں تو وہ سعادات اکرام کا فیضان ہے آج بلندیاں ملی ہیں وہ سعادات اکرام کا فیضان ہے رفاتیں ملی ہیں یہ سب سعادات اکرام کا فیضان ہے جب ہم لوگ سعادات اکرام کا عدب و احترام ہی نہیں کریں گے تو کس طریقے سے پھر ہماری زندگیاں گزریں گی خیر میں دعا کرتا ہوں اللہ پبارک وطالہ ہم سب کو سعادات اکرام سے محبت کرنے والا بنائے اور سعادات اکرام کے فیضان و برکا سے ہم سب کو مالا مال فرمائے حالانکہ دوستو کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن فیلحال میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنا اظہار خیال بڑے عدب و احترام کے ساتھ کمنٹ بوکس میں ضرور رکھیے گا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا کسی چی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ